جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے عشق حقیقی ہو یا مجازی دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل اس دنیا میں کوئی خزانہ سام کے بغیر کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کی آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے اگر کسی کو تکریف دیکھ کر تمہیں تکریف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو جو دو گئے وہی لوٹ کر آئے گا چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندی داتری راستہ مخلوق سے محبت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے جیسے قوت اقتدار دولت پھوک لالچ محبت اور نفرت میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے جب انسان بلکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کیلئے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لئے نفرت کی بجائے محبتہ بات کرو بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس اللہ کے لئے روتی ہے اور بہت مبارک ہے وہ دل جو اس کے خاطر تڑپ رہا ہے دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے بس دعاوں کا سلسلہ نہ روکیں شریف آدمی وہ ہے کہ اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے تو وہ رنجیدہ نہ ہو آپ کو اپنے دول مجموع которого آپ کو کنیے اور حال دوہ کیون Revہ